انگلیوں کے نشانات قرآن میں اس آگہی کے دوران کہ اللہ کے لیے موت کے بعد زندہ کرنا آسان ہے آدمی کے انگلیوں کے نشانات کو خاص طور پر زور دیا گیا ہے ہاں ضرور ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں انگلیوں کے نشانات پر زور دینا بہت اہم معنی رکھتا ہے کیونکہ ہر ایک کی انگلیوں کے نشانات یکتہ ہیں ہر شخص جو زندہ ہے یا کبھی حیات رہ چکا ہے انگلیوں کے یکتہ نشانات رکھتا ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں انگلیوں کے نشانات ایسی ذاتی شناخت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ اس سے صرف مطلوب انسان حاصل ہوتا ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات بے طور شناخت انیسویں صدی کے آخر میں دریافت کیے گئے اس سے پہلے لوگ انگلیوں کی نشانات کو عام خیال سمجھتے تھے جن کی کوئی خاص اہمیت یا معنی نہیں تھے بہرحال قرآن میں انگلیوں کی نشانات جنہوں نے اس وقت تک کسی کو متوجہ نہیں کیا تھا کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ مرکوز کرتا ہے وہ اہمیت جو ہمارے دور میں دریافت کی گئی ہڈیوں پر گوشت کا چلنا قرآن میں مذکور شدہ معلومات کا ایک اور اہم پہلو ماں کی کوک میں انسانی نشو نمہ کے مختلف مراحل کی آگئی ہے قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی کوک میں پہلے ہڈیاں وضع ہوتی ہیں اور پھر پٹھے چلتے ہیں جو ان ہڈیوں کے گلد لپڑ جاتے ہیں پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اسی خون کے لوتھرے کو گوشت کا لوتھلا کر دیا پھر گوشت کے لوتھرے میں ہڈیاں بنائی ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر دوسری بناوات میں پیدا کر دیا برکتوں والا ہے وہاں اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے ایمبریولوجی سائنس کی وہ شاک ہے جو ماں کی کوک میں ادھورے بچوں کی نشو نمہ میں غور و فکر کرتی ہے حال ہی میں ایمبریولوجیسٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ ایمبریول میں ہڈیاں اور پٹھے ایک ہی وقت میں وضع ہوتے ہیں انہی وجوہات کے بنا پر بہت عرصے تک کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ آیت سائنس کے خلاف ہے پھر بھی جدید خوربینی تحقیقات نے جو نئی ٹکنولوجی کی مدد سے کی گئی ہیں بتایا ہے کہ قرآن کی انکشافات لفظ بلفظ درست ہیں خوربینی سطح پر کی گئی ان تجویجوں سے مشاہدہ ہوا ہے کہ ماں کی کوخ کے اندر تکمیل کے مراحل اسی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ آیات میں ہے پہلے ایمبروئی کی ٹیسو کارٹلیج ہڈیوں میں تبدیل ہوتے ہیں پھر ہڈی کے گرد موجود ریشموں سے چنے گئے پٹوں کے کھلیے اکٹے ہو کر ہڈیوں کو ملکوف کرتے ہیں یہ امر واقع سائنسی مطبوعات میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ساتویں ہفتے کے دوران دھانچہ جسم میں فیلنا شروع کر دیتا ہے اور ہڈیاں معنوس شکل اختیار کرتی ہیں ساتویں ہفتے کے اختیام پر آٹھویں ہفتے کے دوران پٹھے وجہ شدہ ہڈیوں کے گرد اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں مختصرا انسانی نشو نمہ کے مراحل جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں جدید امبریولوجی کے معلومات سے مکمل حم آہنگی رکھتی ہے ماں کے رحم میں بچے کے تین مراحل قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی کوک میں انسانی نشو نمہ تین مراحل میں ہوتے ہیں وہ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے تین تین اندھیروں میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اسی کے لئے بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں باق رہے ہو جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان ماں کی کوک میں تین مرحلوں میں تخلیق کیا گیا بلا شبہ جدید حیاتیات نے منکشف کیا ہے کہ بچے کی تولیدی نشو نمہ ماں کی کوک میں تین مختلف مراحل میں ہوتی ہے آج سائنسی شعبوں میں پڑھائی جانے والی ایمبرولوجیکل کتابوں میں اس مجموعن کے بنیادی علم کا انصر سمجھائے جاتا ہے مثال کے طور پر بنیادی انسانی ایمبرولوجی میں یہ حقیقت بنیادی درس کے طور پر بیان کی گئی ہے رحم میں زندگی کے تین مراحل ہوتے ہیں پہلے ڈھائی ہفتے میں جرمینل آٹھویں ہفتے کے اختتام تک ایمبرویونک آٹھویں ہفتے سے دردزاہ تک فیٹال ماں کی کوک میں نشو نمہ سے متعلق معلومات صرف جدید ایجادات کے ذریعے مشاہدے میں آئی ہے پھر بھی دوسرے سائنسی حقائق کی طرح یہ معلومات قرآنی آیات کے ذریعے موجزاتی طور پر عطا کی گئی یہ حقیقت کہ قرآن میں یہ معلومات اس وقت دی گئی جب انسان کو طبی شواہد کا قلیل علم تھا یہ واجہ شہادت ہے کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے قرآن میں ایک اور موجزاتی پہلو یہ ہے کہ اس نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیشنگوئی کی ہے مثلا سورہ فتح کی ستہیسویں آیت میں ایمان والوں کو فتح مکہ کی کچھ خبری دی گئی جو اس وقت کافروں کے زیرے اثر تھا یقینا اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم پورے امن و امان سے مسجد حرام میں داخل ہوگے سر منڈائے ہوئے اور سر کے بال کترائے ہوئے نیڈر ہو کر وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی تقابلی جائزہ یہ جاہر کرتا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے ایک اور فتح کا اعلان کر رہی ہے بلا شبہ ایمان والوں نے پہلے قیلہ قیبر کو فتح کیا جو یہودیوں کے زیر حکومت تھا اور پھر مکہ میں داخل ہوئے